ہالو فرینڈز ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو سینٹرل وومین اور ویسٹن وومین کے بیچ میں وومین سپر ٹیٹو ٹی سمیس کب کا یہ محت کھلا جائے گا ساتھی میں ہم بات کرنے والے ہیں دونوں ٹیموں کے پلنگ 11 کے بارے میں اور کچھ امپورٹنٹ نیوز کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لازت تک پورا دیکھنا اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو میرے نیو چینل کی لکھ مل جائے گی اس چینل پہ ہمارے آزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوتے ہیں ہم اس چینل پہ بھی ہر ویڈیو میں آپ سے کیوشن پوچھیں گے جس سے آپ ٹونٹی فیلو کا پیٹی ایم کیس برنس اس چینل سے بھی آپ کو ملتا رہے گا تو آپ اس چینل کو بھی جائے کے سبسکرائب کرو اور ساتھ ہی میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ہمارے لاش میچ کے کیوشن کے وینر کے بارے میں وہ بات کریں گے ہم ویڈیو کے لاش میچ میں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں وینیو کے بارے میں تو یہ میچ کھلا جائے گا پوکے کورا پارک نیو پلے ماؤت کے گراؤن میں اس گراؤن کے جو پچھل رہتی ہے وہ بیٹس میں ان بولرز دونوں کو برابر سپورٹ کرتی ہے ہم بات کرنے والے ہمارے اس میچ کے کیوشن کے بارے میں تو ہمارا اس میچ کا کیوشن یہ رہنے والا ہے کہ دونوں ٹیمیں ملا کے اس میچ میں کتنے رن بنائے گی آپ چاہو تو پانچ رنوں کا گیپ لے سکتے ہو یہ جو ٹرنا میٹ چل رہا ہے ٹی ٹوینٹی کا ٹرنا میٹ اور میں آپ کو واپس ایک کیوشن سمجھا دوں کہ آپ کو کمنٹ سیکشن بوکس میں بتانا ہے کہ دونوں ٹیمیں ملا کے اس میچ میں کتنے رن بنائے گی اگر آپ کو لگتا ہے دونوں ٹیمیں ملا کے اس میچ میں دو سو چودہ سے لے کے دو سو گنیس انتق بنائے گی یا آپ کو لگتا ہے اس میں تین سو دس سے لے کے تین سو چودہ انتق بنائے گی تو آپ اس طرح سے پانچ رنوں کا آپ گیپ لے سکتے ہو آپ کو کرنا ہے کہ آپ ویڈیو اپلوڈتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کو کرنا ہے لائک کیونکہ ہماری جو کنڈیشن ہے وہ ساٹ لائک ہے اگر ویڈیو پہ ساٹ لائک آئیں گے تب ہی ہم اپنا ویڈیو آناؤنس کرنے والے ورنہ ہمارا ویڈیو آناؤنس نہیں ہوگا تو آپ کو ویڈیو کو سب سے پہلے کرنا ہے لائک لائک کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا ہے کمنٹ سیکشن بوکس میں کمنٹ اگر آپ کا کمنٹ سب سے پہلے آتا ہے اور اگر آپ کا کمنٹ ہوگا صحیح تو میں آپ کو ٹونٹی فائیو کا پیٹی ایم کی ازمون انسٹنٹ سینڈ کرنے والا ہوں تو ہم آگے بات کرنے والے کہ اس میٹ میں سینٹرل وومین کی پلائنگی لیون کیا ہو سکتے اور ساتھ ہی میں ہم بات کریں گے لائک میٹ کے پلائرز کے پرفومنس کے بارے میں نیٹالی ڈوڈ اور ایمیلی ان دونوں نے کی تھی لائک میٹ میں اپننگ بلے باجی دونوں بہت شاندار فارم میں اور ٹھیک تاک بیٹنگ کر رہے ہیں ڈوڈ نے بنایا تھے لائک میٹ میں بارہ رن اور ایمیلی نے بنایا تھے لائک میٹ میں چھے رن جیس ویٹ کنگ بہت اچھے پلائر ہیں لیکن لائک میٹ میں یہ انجیڈ ہو گئی تھی اس لئے ان کو لائک میٹ موقع نہیں دیا گیا تھا ان کی جگہ موقع دیا گیا تھا لینسر کو لیکن لینسر کا پرفومنس اتنا اچھا نہیں رہتا جیس ایک دم فیٹ ہے آپ کے لئے گرن لی کے لئے بہت اچھی جو ہو سکتی ہے جیس کنگ فرم کھیلیں گی لینسر کے جگہ ہے اور جیس ایک اوڈ رونے بیٹنگ اور بولنگ دونوں اچھے کاسی کر سکتی ہیں وین ڈیونٹر جو کہ ٹیم کے کے پلائن ہیں انہوں نے بنائیتے اگیار رن کیر ٹوملیس نے بنائیتے پانچ رن ہننا روے نے بنائیتے بتیس رن ایک ویگٹ بھی لیا تھا بہت اچھے ان کو پرفوم رہا تھا میرے نے بنائیتے پانچ رن دو ویگٹ لیا تھے بہت شانداری انہوں نے بولنگ کی تھی اور اچھے کاسی یہ بلے باجے بھی کر سکتے گرگ نے بنائیتے آٹ رن ان کو بولنگ سے کوئی بھی ویگٹ نہیں ملا کیٹ بیکسٹر نے بنائیتے دو رن ان کو بھی بولنگ سے کوئی بھی ویگٹ نہیں ملا زورزیا نے بنائیتے دس رن اور گرین کو ملا تھا ایک ویگٹ تو یہ پلائنگ لیاں ملی تھی سینڈر کی لاش میٹ میں اور سیم اسکوار سینڈر نے اپنا انانوس کی ہے تو مجھے نے لیتا اپنے پلائنگ لیون میں کوئی بھی چینجز کرے گا سارے پلائنگ لیاں آپ کے لئے اگدم سیف ہے اور یہ جو رائٹ کے ٹک لگائے ہوئے یہ ہے امپورٹنٹ پلائنگ لیاں کیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ اگدم سیف ہے تو آپ ٹک والے پلائنگ لیاں کو پک کر سکتے ہو یہ آپ کے لئے ہنڈیٹ پرشنٹ اگدم سیف ہے کیونکہ یہ امپورٹنٹ پلائنگ لیاں رہنے والے ہیں ہم آگے بات کریں گے اس میچ میں وومن ویسٹن کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے ریبیگا بنس اور دونل یہ دونوں آپ کو فیش سے اس میچ میں بھی اپننگ کرتے ہیں جب آ جائیں گے بنس نے بنایتے لاشت میچ میں 21 اور دونل نے بنایتے لاشت میچ میں 27 بولنگ بھی کی تھی لیکن بولنگ کو ان سے کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا امیلیا کےر نے بنایتے پانچ سن بولنگ بہت شاندار کی تھی چار ویکٹ انہوں نے لیے تھی ایلیزا بیت پیری نے بنایتے 21 بہت شاندار بیٹنگ کی تھی نیوٹو نے بنایتے نو رن دو ویکٹ بھی لیے تھی جیسی کا کو جیسی کا نے بنایتے بارہ رن جیس کے نے بنایتے چودہ رن ان کو بولنگ سے کوئی بھی ویکٹ نہیں ملا سوجی مکڈولان نے بنایتے ایک رن ایلکس ایمس نے ایک ویکٹ لیا تھا ڈینہ کو ملا تھا ایک ویکٹ اور یہاں سے کنگ کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا تو یہ پلینگلین والی تھی ویسٹن وومین کی لاشٹ میر میں اور انہوں نے بھی اپنا سیم اسکوارڈ اناوس کیا تو مجھے لگتا ہے یہ بھی اپنے پلینگلین میں کوئی بھی چینز نہیں کرے گی آپ کے لئے جو تھوڑا کنگ رسک کی ہو سکتی ہے باقی سارے پلیس آپ کے لئے ایک دم سیف ہے ان میں سے آپ کسی بھی پلیئر کو اپنے ٹیم میں ایک دم سیف لئے پک کر سکتے ہو اور کوئی بھی نوش آتی ہے پلیئر کے بارے میں تو آپ ایک بار میں سے پہلے کمنٹ سیکشن بوکس روز سے چیک کر لینا اور ہم آگے بات کرنے والے کیپٹن وائس کیپٹن چوئیز کی بارے میں کہ آپ سمول لیگ اور ہیٹو ایڈ اور گینڈ لیگ میں کیسے کیپٹن وائس کیپٹن آپ بنا سکتے ہو یا آپ کے لئے بیش چوئیز کیا ہو سکتی ہے ایمیلی اکیر میری ڈونل اناروے ڈیوینٹر اور جیس ویٹکنگ یہ چیپٹن آپ کے لئے بیش رہیں گے اپنے والے تیلیگرام گروپ کے بارے میں تو یہ ہمارا تیلیگرام گروپ ہے اگر اب تک آپ نے تیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن میں تیلیگرام گروپ کی لنک مل جائے گی اگر کوئی بھی امپورٹن نیو جاتی ہے کسی بھی پریئرز کے بارے میں تو میں آپ کو تیلیگرام گروپ پہ اپڈیڈ کر دوں گا تو آپ ہمارا تیلیگرام گروپ فری میں جوئن کر سکتے ہو ہم آگے بات کرنے والے ریم الہنگ کے چیم کے بارے میں جو محنم آپ کے لئے بنائیے چھوٹی لیگ کے چیم اور چھوٹی لیگ کے چیم تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے چھوٹی لیگ کے چیم بنائیے تو ویڈ کے پر سیکشن کے لئے تینوں اپسن ہیں راجل کو آپ کو اپنے ٹیم میں نہیں لینا یہ بگ بہیس میں بیزی ہے آپ کے لئے دوڑ اور جیسیکہ یہ دوڑوں سیب اپسن ہیں میلے اپنے ٹیم میں ڈوٹ کو اسی لئے لے کیونک یہ اپننگ بیٹنگ کرتی ہے اور جیسی کا کا جو بیٹنگ اڈر ہے وہ تھوڑا نیچے ہے اگر آپ گرینلی کیلتے ہو اور تھوڑا رسک لینا چاہتے ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو جیسی کا کو آپ اپنے ٹیم ملے سکتے ہو کیونکہ اگر ڈوٹ فلوپ ہوتی ہے تو آپ کے لئے جیسی کا ایک ڈیفرینچل پک سابط ہو سکتی ہے کیونکہ بہت ہی کم لوگ اپنے ٹیم میں جیسی کا کو لینے والے ہیں آگے بات کرتے ہیں بیٹنگ سیکسن کے بارے میں تو ڈیمنٹر کو میں نے اپنے ٹیم ملی ہے ری بیگا بنز ایلیزابیت پیری اور ایمیلی ان چار بیٹس بیٹس میں ان کو میں نے اپنے ٹیم ملی ہے اگر ایدرز اپسنس کی بات کو آپ کے لئے کیٹ اگدم سیف ہے آپ مجھے اپنے ٹیم ملے سکتی ہو سوچی میکڈونل آپ کے لئے اگدم سیف ہے کہ انہیں آپ کے لئے ایک دم سیف ہے اور یہاں سے مجھے لگتا ہے سیٹلی کو آپ کو اپنے ٹیم میں پک نہیں کرنا اور کنگ کا میں نے آپ کو بتاتے تھوڑا اس میں اس کے لئے آپ کے لئے رسکی ہو سکتی ہے آگے بات کرتے ہم اول ڈاؤنر سیکشن کے بارے میں تو تین اول ڈاؤنرس کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے امیلیا کیر آپ کے لئے اول ڈاؤنرس سیکشن میں بہت سارے اچھا اپسن دیئے گئے لیکن آپ صرف دو سے تین اول ڈاؤنرس کو ہی اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو اور جو مجھے تین بیسٹ اول ڈاؤنر رہے گئے ہیں ان کو ہی میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے ڈونل اور میر ان تین اول ڈاؤنرس کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اگر آپ یہاں سے ڈونل کو پک نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے لئے جو بیسٹ اپسن اس کے بعد مرینے والا ہے وہ رہے گا ہنہ روے کا یہ بہت اچھا آپ کے لئے اپسن ہے پوئنٹ بھی آپ کے سامنے پانچ بچے ہوئے ہیں پوئنٹ پانچ تو آپ چاہتے ہو تو ڈونل کے جی کے ہنہ روے کو بھی لے سکتے ہو اگر ایڈرس اپسن کے بعد کو تو سوفیٹ ڈیوائن تو ہے نہیں روے سیف ہے ویٹ لنگ کا میں نے آپ کو بتا دیئے اس میں اس میں 99% یہ کھیلے کی ایک دم فیٹ ہے باقی ٹیم منیجمنٹ ٹیم منیجمنٹ کرتا ہے ان کو کھلاتے ہیں یا نہیں باقی آپ چاہتے ہو تو ان کے گرنڈ لکھ کے ساتھ رسک لے سکتے ہو بہت اچھا آپ کے لئے اپسن ہو سکتا ہے اور نیوٹن آپ کے لئے ایک دم سیف ہے اگر بات کرتے ہیں بولنگ سیکسن کے بارے میں تو گریک کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے ڈینہ کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے اور یہاں سے گرین کو میں نے اپنے ٹیم ملیا ہے آپ کو اپنے ٹیم میں تالیہ کو پکنے کی کرنا ہے سکوارڈ میں شامل اگر آپ گرنڈ لکھ میں رسک لینا چاہتے ہو تو آپ ان کے ساتھ رسک لے سکتے ہو کیونکہ سکوارڈ میں یہ شامل ہے زورز یہ آپ کے لئے ایک دم سیف ہے ایونس آپ کے لئے ایک اپسن ہے انہیں بھی آپ پر ٹیم میں لے سکتے ہو اور یہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا لینسر آپ کے لئے اس میچ کے لئے رسکی ہو سکتی ہے جس کے لئے ایک دم سیف ہے تو کرتے ہیں نیکسٹ اور بات کرتے ہیں کیپٹن وائس کیپٹنوچس کے بارے میں ایمیلیا کےر کو میں نے بنائے کیپٹن اور یہاں سے میر کو میں نے بنائے جیو وائس کیپٹن اگر آپ اپنے صاحب سے کیپٹن وائس کیپر چین کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لئے پیری بنس ڈیوینٹر اور دوڑ یہ سارے آپ کے لئے کیپٹن وائس کیپٹن کے لئے بہت اچھی choice رہنے والی ہے تو ٹیم کو کرتے ہیں سیف اور بات کرتے ہیں فائنل پوریو کے بارے میں تو ویکٹ کی پر سیکشن میں ڈوٹ کو لیا ہے بیٹنگ میں ڈیوینٹر بنس پیری اور ایمیلی اور ڈاونڈ سیکشن میں میر ڈونل اور ایمیلیا کیر بولنگ میں گریک ڈوٹی اور گرین تو کیپٹن میں نے اپنی ٹیم میں یہاں سے رکھا ایمیلیا کیر کو اور وائس کے پیمیر پی ٹیم میں رکھا یہاں سے میرے کو تو یہ رہے گی جو میری تھری میمبر کی سمول لیگ کی ٹیم ہوتی ہے اور یہ ہے ٹویٹ کی ٹیم لینے والی ہے سیکنڈ ٹیم کی بات کرتے ہیں جو میں نے آپ کے لئے بنائی گرین لیگ کی ٹیم ویکٹ کی پر سیکشن میں ڈوٹ کو میں نے اپنے ٹیم ملے بیٹنگ میں پیری بنس ڈیوینٹر اور ایمیلی اول ڈاونڈ سیکشن میں میر ویٹلنگ کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے آپ چاہتے ہو سیف پلیر کو پک کرنا تو آپ کو اپنے ٹیم سے ویٹلنگ کو ڈروپ کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہو تو کسی سیف پلیر کو اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو ایمیلیا کیر کو میں نے اپنے ٹیم ملے بولنگ سیکشن میں ڈوٹی گریک اور گرین تو کیپٹر میں نے اپنے ٹیم میں یاسی رکی رسکی ویٹلنگ کو اور ویس کیپٹر میں نے اپنے ٹیم میں بنائے ایمیلیا کیر کو تو یہ رہے گی میری گرینڈ لیگ کی ٹیم انہی دونوں ٹیموں کے ساتھ میں دری ملین میں کھیلنے والا ہوں ہو سکے تو آپ بھی انہی ٹیموں کے ساتھ میں کھیلنے کی کوشش کرنا کیونکہ میں نے آپ کے لئے بیسٹ اور سیف ٹیم بنانے کی کوشش کیا باقی آپ چاہتے تو کچھ سے بھی ایک دو چنجز کر سکتے ہو کیونکہ میں نے دونوں ٹیموں کی پلینگ لے ان کے بارے میں اور کیپٹر ویس کیپٹر چوئیس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیا ہے ہم آنگے بات کرنے والے ہمارے لاسٹ میٹ کے کیوشن کے وینر کے بارے میں یہ میٹ کھیلہ گیا تھا ہوبارٹ ہینریگز وومین اور بریز بین ہیٹ وومین کے بیچ میں اس میٹ کا ہمارا یہی کیوشن تھا کہ گری سیریس اس میٹ میں کتنے رن بنائے گی آپ چاہتے ہو دو رونوں کا گی بھی لے سکتے ہو تو چلتے ہیں کمنٹ سیکشن بوکس میں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کس نے دیا تھا ایک دم صحیح جواب آپ خود بھی جائے کے کمنٹ سیکشن بوکس میں چیک کر سکتے ہو تو ہم چلتے ہیں ایک دم نیچے اور نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس نے سب سے پہلے صحیح جواب دیا تھا اور گری سیریس نے اس میٹ میں بنائے تھے 23 دن تو آپ یہاں پہ خود بھی دیکھ سکتے ہو کمنٹ سیکشن بوکس میں جا کے ان کا نام ہے وی جے پال میں ان کو میسیج کر دیا ہے کہ بھائی آپ وینر ہو اسکیوشن کے آپ مجھے اپنا پی ٹیم نمبر سینڈ کرو یہ جب ہی مجھے اپنے پی ٹیم نمبر سینڈ کریں گے جب بھی ویڈیو اپلوڈ کرو تو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے ویڈیو کو لائک لائک کرنے کے بعد میں آپ کو دیکھنا ہے ویڈیو پورا ویڈیو کے بیچ میں ایک کیوشن ہوگا آپ کو اس کیوشن کا جواب سب سے پہلے کمنٹ سیکشن بوکس میں اور صحیح صحیح دینے کا کوشش کرنا اگر آپ کا جواب صحیح ہوگا تو میں آپ کو ٹوانٹی فائیو کا پی ٹیم کیس کونے سٹنٹ سینڈ کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت ہی جلد آپ کا کیلئے دھنے بات